اب تک کی پانچ اہم خبریں سپریم کورٹ نے پیر کو بیہار میں جاری ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری پر روک لگانے سے انکار کر دیا جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس ایس وی این بھٹی کی سربرائی والی بینچ نے بیہار حکومت کی ذات پات پر مبنی مردم شماری پر روک لگانے سے انکار کرتے ہوئے سمات 18 اگز تک ملتوی کر دی بینچ نے پٹنا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک غیر سرکاری تنظیم یعنی انجیو ایک سوچ ایک پریاس کی طرف سے دائر اپیل پر یہ حکم دیا اپنے حکم میں بینچ نے 18 اگست کو عدالت عظمہ میں دائر کی گئی اس طرح کی دیگر درخواستوں کے ساتھ اسے دوبارہ فرس میں شامل کرنے کی ہدایت دی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ونود چندرن اور جسٹس پارتھا سارتھی کی بینچ نے مردم شماری کو چلنج کرنے والی عرضیوں کو خرج کر دیا تھا بیہار حکومت کی طرف سے جاری ذات پات پر مبنی سروے کو برقرار رکھنے کے پٹنا ہائی کورٹ کے فیصلے کو چلنج کرتے ہوئے کئی عرضیاں سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی گیانواپی کے بعد اب شاہی ایدگا مسجد سروے کرنے کا مطالبہ کرشن جنم بھومی ٹرس کی طرف سے سپریم کورٹ میں شاہی ایدگا مسجد کا گیانواپی جیسا سروے کرنے کا مطالبہ کیا گیا اترپردیش کے مطورہ میں واقعہ شاہی ایدگا مسجد کے سینسی سروے کی مانگ کرنے والی ایک عرضی سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی یہ عرضی شریف کرشن جنم بھومی مکتی نرمان ٹرس کی جانب سے دائر کی گئی ہندو برادری کا مبینہ شاہی ایدگا مسجد پر حق ہے جس سے ہندو مندر کو گرانے کے بعد تعمیر کیا گیا تھا اور درخواست گزار کے مطابق ایسی تعمیر مسجد نہیں ہو سکتی واضح رہے کہ گیانواپی کی بھی سروے کی جا رہی ہے جو گزشتہ تیرہ دنوں سے جاری ہے ہندوستان کے تیسرے چاند مشن چندریان تین نے پیر کو اپنا مدار تیسری بار کم ہونے کے بعد اپنے مدار کے مرحلے کا آگاز کیا خلائی گاڑی نے آج صبح گیارہ تیس بجے سے بارہ تیس بجے کے درمیان ایک سو پچاس کلومیٹر بائی ایک سو ستتر کلومیٹر کے قریب دائرہ مدار حاصل کر لیا اگلے آپریشن کی منصوبہ بندی بودھ کے لیے کی گئی ہے جب پروپلیشن موڈیول 23 اگس کی شام چاند کے جنوبی کتب کے علاقے پر سوفٹ لیننگ سے پہلے لینڈر سے الگ ہو جائے گا اسروں نے ایک اپ ڈیٹ میں کہا چندریان تین مشن کے مدار میں گردش کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اس نے مزید کہا کہ اگلا آپریشن 16 اگس 2023 کو تقریباً 38 بجے پلان کیا گیا ہے اسروں نے 9 اگس کو چندریان تین خلائی جہاز کے مدار کو مزید کم کرنے اور اسے چاند کی ستہ کے اور بھی قریب لے جانے کے لیے دوسرے اہم منصوبے کو کامیابی سے انجام دیا دوسرے اپریشن کے بعد چندریان تین کا مدار 174 گنا 1437 کلومیٹر تک کم ہو گیا اور چاند کے قریب پہنچ گیا ہے جمہ کشمیر کے لیفنین گورنر منوز جنہا نے کہا کہ کشمیر میں تین دہائیوں کے دوران تنازہ کا نام دے کر کچھ لوگ اپنا ذاتی کاروبار چلا کر اپنی تجوریاں بھرنے کا کام انجام دے رہے تھے جبکہ صرف عام آدمی کو ہی اس سب کی مار جھلنی پڑی لیفنین گورنر نے ان باتوں کا اظہار وستی کشمیر کے گاندربل زلہ کے گولڈن گلوری ایکو پارک سنمرگ میں میری ماتی میرا دیش مہم کے تحت منعقد کیا گئے پروگرام کے دوران کیا الگی نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے نیٹورک کو پوری طرح اور جڑ سے ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے جبکہ مستقل اور پائیدار امنوں کو یقینی بنائے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے سیاحت کے حوالے سے الگی سنہا نے کہا رما برس اب تک دس لاکھ سیاہ سنمرگ گاندربل کا دورہ کر چکے ہیں آسام کے ہو جائی زلہ میں سامنے آنے والی ایک خوفناک واردات میں ہفتہ کی رات ایک چالیس سالہ شخص کو مویشی چوری کے شبہ میں پیت پیت کر ہلاک کر دیا گیا مقامی پولیس نے اس معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے چھے ملزمین کو گرفتار کر لیا اس واقعے کی مزید دفتیش جاری ہے یہ واقعہ ہفتہ کی آدھی رات کو خوجائی لنکا کے بامنا گاؤں علاقے میں پیش آیا خوجائی لنکا پولیس ٹیشن کے افسران کو اتوار کی صبح تقریباً دو چالیس بجے اس واقعے کی اطلاع ملی پولیس نے جائی وقع پر متاثرہ شخص کو بے ہوشی کی حالت میں پایا جس کی شناکت حبز الرحمان سے کی گئی رحمان کو فوری طور پر مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا ڈاکٹروں نے بتایا کہ متاثرہ شخص کو بچانے کی کوشش کی گئی تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا حبز الرحمان کا تعلق بامن گاؤں سے تھا ان کی موت کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے ملزمین کا الزام ہے کہ وہ علاقے میں دو بینس چرانے کی کوشش کرتے ہوئے پگڑا گیا تھا این شاہدین کے مطابق ملزم کو پکڑنے کے بعد لوگوں کے ایک گروپ نے کانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور رحمان کو شدید مارپیٹ کا نشانہ بنایا حملہ وروں نے الزام لگایا کہ وہ متعدد مویشوں کی چوری میں ملوث تھا اس معاملے میں حبز الرحمان کے اہل خانہ نے اتوار کو پولیس تھانے میں ایک بازابتہ شکایت درج کرائی یہ تھی اب تک کی پانچ اہم خبریں لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 247